ٹویٹ ہے ان کا یہ ان کا بیان نہیں ہے یہ لکھنے والے کا ہے جس نے لکھا ہے آج سنڈے ہے سنڈے میں کوئی ٹویٹ نہیں آسکتا جیل کے اندر سے کوئی پیغام نہیں آسکتا کوئی مل نہیں سکتا آپ نے تو بھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ کو یہ تو زیادہ جو ہے یہ تو ویسے بھی خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب کی مربانی سے ہاں جیل میں جتنے بھی کمفرٹیبل ہیں اتنا کوئی اور پاکستان میں پریزنل نہیں ہے لیکن یہ ٹویٹ لکھنے والی کی ہے جیسے یہ مختلف لوگوں سے سپیچز لکھواتے تھے تو وہ سپیچ لکھنے والے کا ذہن ہے جو یہ بولتے تھے لیکن کل کو پھر اسے مکرہ بھی تو جا سکتا ہے نا کہ میں تو جیل میں تھا مجھے کیا پتہ کان سے آ رہی ہے مکر نہیں کہ تو وہ بہت ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا وہ تو دروازے سے نکلے تو مکر جاتے ہیں یہ تو ان کی پوری ہسٹری ہے جس کو وہ یوٹن بھی کہتے ہیں اور مو پہ جوٹن بھی تو ایک اچھے لیڈر کی جو ہے وہ لیڈر آپ دیکھ لیجئے کہ تک اچھا ہے اس کا کریکٹر دیکھ لیجئے اس قوم کے لیے اس نے کیا کیا اور وہ جس ایجنڈے پہ ہے وہ ایجنڈا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لیڈر اس قوم کے لیے ہونے چاہیے کہ قوم ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جن کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں وہ یہ پارلیمنٹ میں کراؤڈ آتا ہے تو قوم کا بھی اس میں بہت بڑا قصور ہے اور جو قوم آج حالات فیس کر رہی ہے وہ یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو یہ حالات آئیں اور اس سے ورس آنے والے ہیں لیکن اس میں صرف قوم کا تو قصور نہیں ہے قوم کو تو بار بار یہ بتایا بھی گیا دکھایا گیا کہ جی یہ دیکھیں آپ کو یاد ہے بقاعدہ جلسوں کے اندر ایک بریانی کی پلیٹ میں ووٹ ڈالتے ہیں پیسے لے کے ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کے نصیب بدلیں گے یہ عوام کا قصور ہے اور ایسے حکمران اللہ تعالیٰ نے ایسی عوام کے لئے پیدا کی ہیں